بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اس ویڈیو کے اندر لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کراچی سندھ کے موسم کے حوالے سے لمہ با لمہ با خبرینے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کوئٹا میں برف باری کے بعد کراچی سندھ میں داخل ہونے والی برفیلی ہواوں کی وجہ سے کراچی سندھ میں سردیوں کا سیزن جاری ہے جو اگلے تین روز تک جاری رہے گا اس وقت شہر کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت بارہ سے چودہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جبکہ مشرقی علاقوں میں گیارہ سے تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوا صبح صویرے تک کراچی سندھ کا درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا تھا گزشتہ رات چار ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت گر چکا تھا اور پچھلی رات سرد ترین راتوں میں شمار ہوئی لیکن ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات اور کل صبح تک سردی میں کچھ کمی کا امکان ہے شہر کے چند علاقوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا امکان ہے اور بیشتر علاقوں میں دس سے گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہنے کا امکان موجود ہے محر موسمیات کے مطابق اب کراچی سندھ کا درجہ حرارت ایستہ ایستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا صرف اور صرف صبح اور رات کے عوقات میں سردی محسوس ہوگی کمی آ جائے گی اور بارش کا ایک اور ریا سسلا بھی کراچی سندھ کو متاثر کرے گا اس حوالے سے آپ کو بعد میں اپ ڈیٹ دیں گے باقی ناظرین موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹ ساتھی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو